اے رمضا اولیاء اور کاملین اور بزرگان دین نے آپ کی میراس کو آگے منتقل کیا اور یہ سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے نبی کریم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ محنت کرنے والا اللہ کا پسندیدہ ہے اللہ کا پسندیدہ یعنی اللہ کا دوست جسے ہم عام لفظوں میں ولیاللہ کہتے ہیں اور یہ ولیاللہ سابقہ شریعتوں کی طرح نہیں کہ کوئی ایک پیر پر کھڑا ہو کر عبادت کرتا ہے تو کوئی کسی غار بے رہ کر دنیا چھوڑ چکا ہے کوئی اپنے اہل و عیال کو چھوڑ چکا ہے تو کسی کی عبادتوں کی وجہ سے اس کے گھر والے پریشان ہیں وہ شخص عبادتوں کی وجہ سے گھر کے حقوق بھی پورے نہیں کرتا بلکہ یہاں ہوا رسول کی برکت سے ایسے ایسے کردار بھی جن میں مجاہد اور مدرس ہیں تو رات میں دنیا ترک کرنے والے صوفی ہیں یہاں صوفیاء اکرام اور اولیاء کاملین نے خانقاہوں میں رہ کر بھی دنیا کے بہترین کردار پیش کیے مولانا سید ابو العلہ مودودی سے ایک دفعہ کسی سے پوچھا کہ آپ نے کبھی کسی ولی اللہ کو دیکھا ہے سید مودودی نے جواب دیا ہاں ابھی دو دن پہلے ہی لاہور اسٹیشن پر دیکھا ہماری گاڑی جیسے ہی رکی تو کلیوں نے دھاوہ بول دیا اور ہر کسی کا سامان اٹھانے اور اٹھا اٹھا کر اس کو بھاگنے میں لگ گئے لیکن میں نے ایک کلی کو دیکھا کہ وہ اتمنان سے نماز میں مشغول ہے اس کو کسی کی پرواہ نہیں جب اس نے سلام پھیرا تو میں نے اسے سامان اٹھانے کو کہا اس نے سامان اٹھایا اور میری متتوبہ جگہ پر پہنچا دیا میں نے اسے ایک روپیہ قرائے ادا کر دیا اس نے چار آنے اپنے پاس رکھے اور باقی مجھے واپس کر دیا میں نے اس سے عرض کی کہ ایک روپیہ پورا رکھ لو لیکن اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا نہیں صاحب میری مزدوری چار آنے ہی بنتی ہے آپ یقین کریں ہم سب ولی اللہ بننے اور اللہ کے ولیوں کو ڈھوننے میں در بدر ذریل و خوار ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مشکل ترین ریاضتوں مشقتوں اور مراقبوں سے گزرنا پڑے گا ساری ساری رات نوافل میں گزرنی پڑے گی شاید گلے میں تسبیح ڈال کر میلے کچیلے کپڑے پہن کر اللہ ہوں کی صدائیں لگانی پڑے تب ہم ولی اللہ کے درجے کو پہنچ جائیں گے آپ کمال مظاہر کریں کہ ہماری آدھی سے زائدہ قوم بھی اسی کو ہی پہنچا ہوا سمجھتی ہے جو عیب نارمل حرکتیں کرتا نظر آئے گا جو رومان میں سے کبوتر نکال دے یا محبوب کو آپ کے قدموں میں ڈالنے کی بات کریں اللہ کا دوز بننے کے لیے تو اپنی انہ کو ماننا پڑتا ہے قربانی عیسار اور انفاق کو اپنی ذات کا حصہ بنانا پڑتا ہے فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں نے اپنے اببا جی سے پوچھا کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی میں کیا فرق ہے تو انہوں نے کچھ دیر سوچا اور کہنے لگے بیٹا کسی ایک کے آگے اپنی انہ کو مارنا عشق مجازی ہے اور ساری دنیا کے سامنے اپنی انہ کو مار لینا عشق حقیقی ہے ولی تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے جو کسی کو جینے کی امنگ دے دے چہرے پر خوشیاں بکھیر دے جب کبھی بحث کا موقع آئے تو اپنی دلیل اور حجت کو روک کر سامنے والے کی دل کو ٹوٹنے سے بچا لے اس سے بڑا عبدال بھلا کون ہوگا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاز بن جبل سے فرمایا اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے کہ معاز تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو بغیر حساب کتاب کے تمہیں جنت میں داخل کر دے معاز نے عرض کی ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا معاز مشکت کا کام ہے کروگے ضرور کروں گا یا رسول اللہ معاز نے جواب دیا آپ نے پھر فرمایا معاز مسلسل کرنے کا کام ہے کروگے معاز نے جواب دیا کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اے معاز اپنے دل کو ہر ایک کے لیے شیشے کی طرح صاف اور شفاف رکھنا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گا ناظرین ہمیں بس ایک اصول پر کاربند رہنا ہے اگر ہم کسی برے کو اچھا کہہ دیں تو اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے ہاں اگر کسی مقبول بندے کو لاعلمی میں کسی مقبول بندے کو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی مقبول بندے کو لاعلمی میں برا کہہ دیا تو پھر خیر نہیں ہے اس لئے کیوں خامقہ اپنی آغبت خراب کرتے ہو اور ہاں بس ایک خیال دل میں جمع لینا چاہیے کہ میں میں نہیں ہوں وہ ہے معروف خرقی نے فرمایا کہ جس کا ظاہر اس کے باطن سے اچھا ہے وہ مکار ہے اور جس کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہے وہ ولی ہے ولایت شخصیت نہیں کردار میں نظر آتی ہے ابراہیم بن ادم کے خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور چند دن دہنے کی اجارت مانگی آپ نے دے دی وہ کچھ دن ساتھ رہا اور انتہائی مایوس انداز میں واپس جانے لگا ابراہیم بن ادم نے پوچھا کیا ہوا برخوردار کیوں آئے تھے اور واپس کیوں جا رہے ہو تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کا بڑا چرچہ سنا تھا اس لئے آیا تھا کہ دیکھوں کہ آپ کے پاس کونسی کشف کو کرامات ہیں اتنا بول کر وہ نوجوان خاموش ہو گیا ابراہیم بن ادم نے پوچھا پھر کیا دیکھا کہنے لگا میں تو سخت مایوس ہوں میں تو نہ کوئی کشف دیکھا اور نہ کوئی کرامت وقوف وزیر ہوئی ابراہیم بن ادم نے پوچھا نوجوان یہ بتاؤ اس دوران تم نے میرا کوئی عمل خلاف شریعت دیکھا یا کوئی کام اللہ اور اس کے رسول کے خلاف دیکھا اس نے فورا جواب دیا نہیں ایسا تو واقعی کچھ نہیں دیکھا ابراہیم بن ادم مسکرائے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا اور بولے بیٹے میرے پاس اس سے بڑا کشف اور اس سے بڑی کرامت کوئی اور نہیں ہے ناظرین یہی ولی اللہ کی کرامت ہے جو شخص شریعت متحرہ کا پابند ہو اور گناہوں سے استناب کرتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں سے معاملات میں حسن اخلاق بھی رکھتا ہو تو یقیناً وہی اللہ اور ولی اللہ ہے یہاں پہ میں ایک حدیث کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز حشر تمہارے عامال کے طرازوں میں جو سب سے وزنی چیز ہے وہ تمہارا اخلاق ہوگا آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ یہ چیز جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ روز حشر ہمارے عامال کے طرازوں میں سب سے وزنی ہوگی آج وہ کتنی کمیاب ہے آج آپ جہاں جہاں دیکھیں چاہے رمضان المبارک کا مہینہ ہو چاہے وہ پورا سال کا کوئی سا بھی مہینہ ہو ہم بحیثیت قوم اپنے اخلاق اپنے غصے کے اوپر ہمیں بالکل قابو نہیں رہا ہم ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے لڑنے اور جھگڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم کسی کی بات کو سننا پسند نہیں کر سکتے ہم صرف چاہتے ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں وہی ہمارے کانوں میں آکے ہماری سماتوں پہ آئے ہم اس سے ہٹ کے کچھ نہیں سننا چاہتے ہم کسی کی بھی پوزیٹیو باتوں کو ہم نہیں لیتے چاہے کوئی ہمیں وہ نصیحتن کر رہا ہو چاہے وہ ہمیں ایڈوائز دے رہا ہو چاہے وہ ہمارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہو لیکن ہم راضی نہیں ہیں ناظرین ہور رسول کی صیرت مبارکہ سے ہم اہد رمضان میں حکمت اور بصیرت کے موتی روزانہ چن رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا لیکن ہم اپنی بزم یعنی ہور رسول کو یہی موقوف کرتے ہیں کل تک کے لیے اپنے میزمان علی امام کو اچازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزان مدینے میں ہے میرے آقا کا روزان مدینے میں ہے عرش آزم سے جس کی بڑی شان ہے روزان مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روزان مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پل لا کوئی محل لا نہیں جس کا ہم پل لا کوئی محل لا نہیں ایک ایسا محل لا مدینے میں ہے ایک ایسا محل لا مدینے میں ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ کے سلسلِ والا جو مکر کہ رہی ہے یہ باد سابا جو مکر کہ رہی ہے یہ باد سابا جو مکر کہ رہی ہے یہ باد سابا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرے آپ کا رازہ مدینے میں ہے پھر نظر سوے تیبا روانہ ہوئی ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی میں مونی رب رہوں گا یہاں کس لیے میں مونی رب رہوں گا یہاں کس لیے میرا سارا اساسا مدینے میں ہے میرا سارا اساسا مدینے میں ہے میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری علفت مدینے میں ہے